بڑے خبر پاکستان سے بتا دے جہاں پاکستان کے میعوالی ائر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی خبر سامنے آ رہی ہے ائر بیس میں چھے خودکش حملاور کے گھسنے کے حبر مل رہی ہے دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیٹ انکاؤنٹر بھی دیکھا جا رہا ہے پاک آرمی نے تین دہشت گردوں کو مار گرائے ہے تو وہیں فائرنگ اور دھماکے کی آواز بھی آ رہی ہے حملے کی ذمہ داری ہری کے جہاد پاکستان نے لی ہے دہشت گرد ائر بیس کے اندر گھز گئے اور اس وقت وہاں دہشت گرد اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں خبر یہ آ رہی ہے کہ تین دہشت گردوں کو مار گرائے گیا ہے پنجاب صوبے کے میعوالی میں ائر بیس پر یہ حملہ آج صبح ہوا ائر بیس کے اندر شدید گولی باری اور دھماکے کی آوازیں آ رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ حملہور ہتھیار اور گولہ بارود سے لیس ہیں اس حملے کی ذمہ داری تہری کے جہاد پاکستان نے لی ہے تو فیدائن حملے کی خبر یہاں پر سامنے آ رہی ہے پاکستان کے میعوالی ائر بیس پر دہشت گردانہ حملے کی جانکاری ملی ہے ائر بیس میں چھ خودکش حملہور گھسے ہیں یعنی چھ فیدائن حملے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں چھ فیدائن حملہور ائر بیس پر گھس گئے ہیں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ جس درمیان انکاؤنٹر بھی ہوا پاکارمی نے تین دہشت گردوں کو مار گرایا ہے فائرنگ اور دھماکے کی آواز بھی آ رہی ہیں حملے کی ذمہ داری حریق جہاد پاکستان نے ہی لی ہے یعنی پاکستان کے ہی حریق جہاد کی طرف سے پاکستان میں ہی بڑا آتنگ کی حملہ ہوا ہے پاکستانی فضائیہ کے میعوالی ائر بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا چھ دہشت گرد خودکش دہشت گرد ائر بیس کے اندر گھسے اس کے بعد وہاں دہشت گرد اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر بھی چل رہا ہے جس میں خبری آ رہی ہے کہ تین دہشت گردوں کو مار گرایا گیا ہے ابھی تین باقی ہیں پنجاب صوبے کے میعوالی ائر بیس پر یہ حملہ ہوا ائر بیس کے اندر شدید گولباری اور دھماکے کی آوازیں سنائی آ رہی ہیں بتا جا رہا ہے کہ حملہ ور ہتیار اور گولہ بارود سے لیس ہیں اس حملے کی ذمہ داری تحریکی جہاد پاکستان نے لی ہے جہاں پر چھ دہشت گرد ائر بیس کے اندر گھسے تھے اور جس میں سے تین کو مار گرایا گیا ہے تو ائر بیس پر دہشت گرد اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ انکاؤنٹر دیکھنے کو ملا انکاؤنٹر کے چلتے سیکیورٹی فورسز نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھ دہشت گردوں کو مار گرایا ہے تو پاکستان سے یہ خبر ہے پاکستانی فضائیہ کے میاواری ائر بیس پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا چھ دہشت گرد تھے جس میں سے تین کو ڈھیر کر دیا گیا ہے